دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نرحان میں تعداد ترین صورتی حال کیا ہے موسم کیسا ہے اور برفباری کا نرحان میں کب امکان ہے تو ویڈیو مکمل دیکھی گا انٹاک اور جن دوستوں نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا واو چینل بھی مارا سبسکرائب کریں اور گنٹی کا بٹن دبا کر آل انٹرکیشن کا بٹن نیان کر لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارکت علی محمد وعلا آل محمد لاتداد ردو اسلام بشمارت ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی دوستو یہ آج بیس اکتوبر ہے اور یہ انیس اکتوبر کے یعنی گزشتہ روز کے مناظر ہیں اور ہمارے بہت پیارے بھائی اور دوست ہمارے سبسکرائبر شوہیب حسنات صاحب جو کہ یہاں پر نران کے اندر موجود ہے اور وہ ہمیں تازہ ترین اپ ڈیٹس ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور خود وہ یہاں پر وہ مانٹ ہیات ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ بنا کے بیجئے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ چیک کریں کہ نران بزار کی صورتحال کیا ہے کیا سارے ہوتل اور ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں اور سیچویشن کیا ہے کب تک نران بزار کھلا رہنے کا امکان موجود ہے اسی سسلے میں بات کریں گے آگے آپ کو موسم کی صورتحال بتائیں گے اور تازہ ترین آپ کو موسم کی اپ ڈیٹ دیں گے کہ یہ نران کے اندر بھی کیا برباری ہو سکتی ہے اور کیا سیچویشن ہے کہ نران میں اور آپ ریسٹ کی سیچویشن اور دیگر معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے قبل انہوں نے مون ریسٹورنٹ کے آنر سے بات کی تھی وہ آپ کو سناتے ہیں کہ مون ریسٹورنٹ والے کیا کہہ رہے ہیں کہ مون ریسٹورنٹ کب تک اوپن ہوگا اور کیا برباری تک نران جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں آئے ان کے باجی سنتے ہیں ریسٹ کا کیا سورتحال ہے آج کا تو یہ کب تک ہے کہ اب کب تک کھلے ہیں آپ ہم تو جب تک برف نہیں پڑتی ہے روڈ نہیں بند ہوتی ہم تو کھلے تھے چوبیس گھنٹے سرویس بہت شکریہ جی دوستو آپ نے بات جی سنی اور یہ مشہور زمانہ نران کا ہٹل ہے مون ریسٹورنٹ جس میں آپ کسی وقت بھی چلے جائیں تو یہ ساری کھلسیاں آپ کو جو کلائنٹ ہے ہم سے بھری نظر آتی ہیں لیکن اس وقت سیچویشن ایسی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ نران کے اندر ٹورس موجود نہیں ہے یہ جمعہ ہفتہ اتوار ویکنڈ ہوتا ہے اور اس ویکنڈ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد سیاہوں کی یہاں پہ موجود ہے جو کہ نران کے یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے نران میں سب سے مختلف انداز جنس ہے وہ اس موسم کا ہوتا ہے اس وقت رش نہیں ہوتا ہے ٹھنڈ ہوتی ہے اور برباری لائف دیکھنے کے مواقع موجود ہوتی ہیں اگلے آنے والے دنوں میں بھی کچھ ایسا ہی سینہ میں دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں فیری میڈلز اٹل میں یہاں پر گاڑیاں کھڑی ہیں اور ذریعی سی بات ہے یہ ٹورسٹ جو آئے ہیں انہی کی گاڑی ہیں اسی طرح دیگر اٹلوں کی پارکنگ میں بھی ہمیں اچھی خاصی ٹورسٹ ازرات کی گاڑیاں کھڑی دیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں پر دو تین چیزیں جو میں بار بار دوراتا ہوں اور آج پھر میں آپ کے ساتھ دورا رہا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ بابوسر ٹاپ کھلا ہوا ہے بابوسر کا راستہ گلگیت انزا سکردو کے لیے کھلا ہوا ہے اور جو لوگ پھر گلگیت کی سائٹ پر ٹرائول کرتے ہیں ایک تو انہیں یہ راستہ شارٹ پڑتا ہے کم فاصلہ ہے ادھر سے اگر آپ گلگیت انزا سکردو جائیں اور دوسرا بڑے خوبصورت ویو ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک رات نران یا کغان گلی کے کسی بھی بسیاتی مقام پر وہ قیام کرتے ہیں اس طرح ان کو ریش بھی مل جاتی ہے اور خوبصورتی نظارے بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یوں یہ ان میں سے اکثریت کا تعلق ان لوگوں کا ہے جو کہ ہنزا سکردو جا رہے ہیں اور راستے میں پھر قیام ایک رات وہ نران کرتے ہیں اور جب تک بابوسر ٹاپ کھلا ہوتا ہے نران کی دھونکیں مان نہیں پڑتی ہیں یہ دیکھ سکتی ہیں کہ ابھی بھی ٹورسٹ اور یہ مختلف وٹلز ہیں جن کی پارکنگ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بڑی محنت سے ویڈیو بنائی ہے انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ کل رات کے مناظر ہیں کہ جب اتنی بڑی تعداد میں یہاں نران کے اندر سیاہ آز رات کی گھڑیاں موجود ہیں اب اب میں موسم کی بات کرتا ہوں تو آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج یہ اتوار والا دن ہے اور آج چودنہ اور کم سے کم تین یعنی زیادہ سے زیادہ چودنہ ڈگری اور کم سے کم تین ڈگری رہنے کا امکان ہے اور موسم کے دن کو تھوڑا بہتا عبرالود ہوگا لیکن بارش کا کوئی آج امکان نہیں ہے یہی سلسلہ کل سنوار کو اور پھر منگل اور بدھ کو بھی رہے گا یعنی کہ بدھ 23 اکتوبر تک اب ہمیں موسم بالکل کلیر نظر آ رہا ہے جو لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں تو میں یہ گھرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ 23 اکتوبر تک تو بالکل بہت سا ٹاپ اوپن ہے اس میں بند ہونے کے کوئی امکان ہاں پھر آکر تبدیلی آتی ہے اور تبدیلی جمعیرات کو آئے کی 24 اکتوبر کو اور اب ہمیں یہاں پر نران میں بھی برف دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ 40% چانس ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ یہ جو برباری کا چانس ہے جمعیرات اور جمعے والے دن یہ ضروری نہیں کہ نران بزار میں بھی ہو رب غادر کریم ہے وہ دینا چاہے تو اس کے کہاں کوئی کمی نہیں ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے لیکن یہ ایک چیز بڑی ہی اس میں کنفر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو برباری کا چانس ہے اس میں نران کی جو سات ملہکہ پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر آپ کو برف دیکھنے کو ملے گی اور اگر یوں میں کہوں کہ یہ آپ کو جو برباری کا سسلہ یہ سامنے جو پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ نران سے نکل کے آپ کو نظر آتی ہیں یہ پہاڑیاں آپ کو سفید ضرور نظر آئیں گی لیکن نیچے نران بزار میں شاید ابھی برباری نہ آئے لیکن آگے اگر ہم بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ بڑھوائی تک یا بٹا کنڈی تک بھی برف آ سکتی ہے لیکن یہ تو انڈرڈ ان ٹین پرسنٹ شور ہے کہ میں اگر آپ یہاں پر آپ کو بہت سا ٹاپ کا ویدر بتاؤں تو بہت سا ٹاپ میں ابھی ہم کو جو سیچویشن نظر آ رہی ہے وہ جمرات اور جمعے کو وہاں پر برباری کے امکانات واضح موجود ہیں لیکن جو تین سے چار دن کی برباری کا سسلہ تھا اور یہ ریال کیا جا رہا تھا کہ شاید بہت زیادہ برف ہوگی وہ ابھی فیلال اس کے امکانات ختم ہو گئے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ بہت سا ٹاپ مزید کھلا رہنے کے امکانات اب روشن ہو گئے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ بدلتی ہوئی صورتحال ہوتی ہے موسم کی آج سے دو تین دن پہلے جو ہمیں اپ ڈیٹس نظر آ رہی تھیں وہ آج اکثر مختلف ہوتی نظر آ رہی ہیں تو دو دن ہمیں بالش اور برباری ضرور نظر آ رہی ہے جمعہ اور جمعہ رات کو بہت سا ٹاپ پر لیکن وہ بدلہ سسٹم نظر آ رہا ہے نرحان میں اس کے مقابلے میں زیادہ ہمیں چانسل نظر آ رہے ہیں برباری کے لیکن وہاں پر بہت سا ٹاپ پر ہمیں چانسل نکم ہیں لیکن ان دنوں میں جو پچھلے دو تین افتوں کی جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں بارش کا امکان نظر آتا ہے تو وہاں پر برف ہو رہی ہے گو ابھی ہلکی پھلکی برف ہے برف ہوتی ہے دو منٹ کے لیے تین منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ یا رات کو ہوتی ہے تو اس وعلے سے پھر اگلے دو تین دن ہمیں پانوں پر سفیدی نظر آ رہی ہوتی ہے یہ امکانات اسی طرح چل رہے ہیں یعنی کہ وہ کبھی خمی اور کبھی خوش والا سسٹا چل رہے ہیں لیکن جو اصل بات ہے وہ اس سیزن کا یہ ایک ریکارڈ ہو جائے گا کہ جس دن سے بابوسہ ٹاپ اپن ہے سوائے ایک دن کے جس میں کوئی انتظامی وجہات تھی کہ بابوسہ ٹاپ کو ٹپریری طور پر ایک ادھے دن کے لیے بند کیا گیا تھا موسم کے حوالے سے دو ہزار چوبیس میں ریکارڈ رہا ہے کہ بابوسہ ٹاپ ایک دن بھی بند نہیں ہوا ہے جس دن سے یہ کھلا ہے تو لگاتار اپن رہا ہے نہیں تو پہلے کبھی بند اور کبھی کھلا اسی طرح کے سسلے چلتے رہتے تھے کیونکہ برف باری جون تک رہتی تھی اور جون تک برف باری دینے کی وجہ سے برف ریگولر ہونے کی وجہ سے اکثر جب زیادہ برف پڑ جاتی تھی تو بابوسہ ٹاپ کو وقتی طور پر کلوز کر دیا جاتا تھا یہ تو ساری سچویشن میں نے آپ کو بتا دی ہے روم رنڈ کے اگر بات کریں تو نران میں اور جتنے بھی ملکہ لاکھوں میں اوٹل اوپن ہے فلال قرائے دوزار پچیسوں سے پائنچ زار تک ہے لیکن ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جو جو آگے وقت گزرے گا اوٹل اور ریسٹورنٹ بند ہونا شروع ہوں گے تو پھر اوٹلوں کے قرائے ایک دفعہ پھر بھی جب آخر میں کچھ چار پانچ اوٹل رہتے ہیں تو جس دن ٹورس زیادہ ہو جائیں تو پھر ان کے قرائے بھی زیادہ ہو جائے کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سیم یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی احتیاطی طرح بھی اختیار کر کے جائیں گرم کپڑے لازمی لے کے جائیں اور بچے اگر جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے کنسرن کریں اگر کوئی بیماری بھی گیا رہا ہے تو بلکہ ڈاکٹر اگر لاؤ کرتا ہے تو ضرور جائیں اسی طرح بھونوں کے لئے بھی سیم یہ کنڈیشن ہے ادر وائز کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی بچے جاتے ہیں بڑے بھی جاتے ہیں جوان بھی جاتے ہیں اور کوئی اس قسم کی وہاں پر میں نے کبھی کسی کو پرابلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے باقی ازہر اسی بات ہے ہر بندے کو اپنی گنڈیشن کا خود پتہ ہوتا ہے اگر آپ تھنڈ برداشت کر سکتے ہیں تو جائیں وغیرنا گھر بیٹھ کر انجوائے کریں اب تک کے لئے اتنی ہی تھا مجھ اجازت دے پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات جیتے رہے خوش رہے اب آج رہے بھی دوامی آز رکھے گا اللہ حافظ